السلام علیکم ویڈرز 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 امید کرتی ہوں بلکل تک ناک ہوں گے آپ لوگ اور میں بھی ہاں پہ بلکل تک ہوں خوش ہوں مزے میں ہوں آج کا ویڈرز میں صبح صبح سے سٹارٹ کر رہی ہوں بچے جو ہیں ابھی سکول گئے تھے اور بچوں کی سکول جانے کے بعد جس سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ کچن میں آکے کھانا چڑھانا ہوتا ہے ہاتھ کے ہاتھ آٹا بھی میں گوند کے رکھ چکی تھی سب سے پہلے میں نے آٹا گوندہ اور اس کے بعد جو ہے کیا پکڑا ہے دال پالک بن رہی ہے اور میں ایک رات پہلے ہی ڈیسائٹ کر لیتی ہوں کہ کل یہ پکاؤں گی اور اگر میں ڈیسائٹ نہ کروں نہ سوچ کے نہ بیٹھوں تو پھر آدھا دن میرا سوچنے میں ہی گزر جاتا ہے کہ آج کیا پکے گا تو یہ دال پالک کی ریسپی بہت مزے کی ہے اور نئی سی ریسپی ہے اس لیے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے جو ہے پیاس براؤن کی تھی ٹیمارٹر پیسے ہوئے تین سے چار اس میں دالے نمک مرچ ہلی دھنیا اور ہری مرچے دال کے یہ مسالہ ایک بھون رہی ہوں دوسری طرف جو ہے میں نے ایک کپ موم کی دال اور آدھا کپ چنے کی دال لے کے اس کو بوائل کر لیا تھا اور سنڈے مارکٹ گئی تھی سنڈے مارکٹ سے میں جو ہوں یہ پالک لے کر آئی تھی اس کو دھو کے کٹ کے بوائل کر کے میں نے فریز کر دیا تھا ابھی جب مسالہ اچھے سے بھون جائے گا تو پھر یہ دال اور پالک دونوں چیزیں اس میں مسالے میں میں ایٹ کر دوں گی اچھے یہاں پر میں ایک ضروری بات یہ بتاتی چلوں کہ پالک جو آپ اوبالیں گے جس پانی میں وہ آپ نے پھیکنا نہیں ہے آپ نے وہی پانی اس میں ایٹ کرنا ہے اس سے بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا آٹھا بھی میں نے گون لیا تھا اور ابھی جو ہے ساتھ ہی ساتھ میں اپنے لئے پڑاٹھا بنانے لگی تھی ناشتہ بھی بن رہا ہے اور کھانا بھی بن رہا ہے دونوں چیزیں ساسر میری شروع سے عادت ہے کہ جب تک کھانا چولے پر میں دم پر رکھنا دوں نہ تو میں سکون سے بیٹھ کے ناشتہ نہیں کرتی مجھے ایک ٹنشن سوار رہتی ہے کہ کھانا بنانا ہے کھانا بنانا ہے جب میرا کھانا چولے پر چہر جاتا ہے تو پھر میں سکون سے بیٹھ کے اپنا ناشتہ اگرہ کرتی ہوں مسالہ اچھا سا بن چکا تھا پالک اور دونوں ڈالیں ان دونوں چیزوں کو میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا تھا اچھا سا بھونوں گی اور پھر اس کے بعد اس کو دم پر رکھ کے روم میں جاؤں گی اور اپنا ناشتہ اگرہ کروں گی آپ لوگ کے گھر آج کیا پک رہا ہے اور کیا بنائیں گے پہلے سے آپ لوگ ریسائٹ کر لیتے ہیں یا نہیں کر لیتے ضرور بتائیں گا میں نے کھانٹم پہ رکھ دیا ہے پراتھا میرا پیچھے بن چکا ہے اور اب بھی بس میں چائے بناؤں گی روم میں جاؤں گی آرام سے بیٹھوں گی ناشتہ کروں گی اور آگے کا ویلوگ آپ لوگ میرے ساتھ دیکھتے رہیے یوں ہی میرے سن بندے رہیے ناشتہ لے کے روم میں آ چکی تھی اور ایک رات پہلے میں چکن کراہی میں نے بنائی تھی تو بس پراتھے کے ساتھ میں وہی کھا رہی تھی کوئی بھی بچا ہوا سالن ہو تو پراتھے کے ساتھ پھر میں وہی کھاتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ایئر وائی پر اس وقت آ رہا ہوتا ہے مارننگ شو تو ساتھ ہی ساتھ بس وہ لگا لیتی ہوں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ پورا شو دیکھنا ہے بس جب تک میں ناشتہ کر رہی ہوتا ہے جب تک ٹی وی آن ہوتا ہے میں دیکھ رہی ہوتی ہوں یہاں پہ جناب میں اپنی ہیلتھ کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرتی جاتی ہوں پچھلے ولاک میں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میری بہت بری جک آ گئی تھی اور بہت میری طبیعت خراب تھی اور ویسے بھی اوہرحال میری طبیعت جو ہے ٹانگوں میں جسم میں میرے بہت زیادہ درد ہے تو مجھے کافی ٹائم سے میں سوچ رہی تھی کہ یہاں رازی ہسپتال میں بیٹھتے ہیں آتھوپیٹک ڈاکٹر تو ان کو مجھے چیک اپ کروانا ہے تو اوہرحال یہاں پہ پچھر اور ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں تھی تو میں کوئی بھی ویڈیو اگرہ پروپر نہیں بنا سکی فرمیسی میں آگے تھوڑی سی میں نے بنائی تھی ڈاکٹر کو اچھے سے چیک اپ کروایا ساری اپنی ڈیٹیل بتائی پھر انہوں نے میڈیسن لکھ کے دی تھی انہیں کی فرمیسی سے میڈیسن لے کے ابھی ہم واپس جا رہی تھی پیسٹ بگڑا انہوں نے کوئی بھی نہیں کروائے انہوں نے صرف پہلی بات ہی مجھ سے یہ پوچھی کہ آپ کو ریل کی ہڈی میں ٹیکہ لگا ہے تو میں نے کہا ہان جی ایک نہیں چار دفعہ لگا ہے چار سیزیرین ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو انجیکشن لگتا ہے اسی کی سیڈ افکٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے ہر بندے کو نہیں ہوتا لیکن ہو جاتا ہے تو آپ نے پہلے دو دن تو آپ نے بلکل بیٹ سے قدم بھی نہیں اتارنا واشروبس جانا ہے وضو کر کے نماز پڑھنی اس کے علاوہ کوئی کام آپ نے کرنا ہی نہیں نہ جھکنا ہے نہ کوئی بھاری چیز اٹھانے کچھ بھی نہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے جھکنا اور بھاری چیز اس سے تو میں احتیاط کرلوں گی لیکن قدم بھی بیٹ سے نہیں اتارنا ایسا تو نہیں ہو سکتا اور ملکہ میرے لئے بہت مشکل ہے اور میں پھر یہ بھی سوچتی ہوں کہ جیسے اب بھاری کام مجھے پتا ہے کہ میرے لئے کرنا بہت خطرے کی بات ہے ابھی جیسے میں نے کیا تو میری طبیعت بہت خراب ہو گئی لیکن بات پھر وہی آجاتی ہے کہ میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا گرمی سردی کے کپڑے ہیں ان کو سمیٹنا ہے بک سے اتارنے ہے بک سے چڑھانے ہے کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ جو کرے تو میں نہیں کرنا ہے اگر میں نہیں کروں گی تو وہ کون کرے گا بات پھر یہ آجاتی ہے تو مجبوراً پھر مجھے کرنا پڑتا ہے لیکن اب میری کنڈیشن وہ نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں لیکن کیا ہو سکتا ہے تو بس اللہ صحت دے ہم سب کو صحت دے تو یہاں پر میڈیسن وغیرہ جو ہیں اور انہوں نے فریزر تریپی وغیرہ کا بولا بیلٹ کا بولا تو فریزر تریپی کبھی بھی یہی ہے کہ پیچھے بچوں کو دیکھنے والا سمحننے والا تو کوئی ہے نہیں اس کام کے لئے تھوڑا ٹائم درکار ہوتا ہے اور میں چلی جاؤں گی اگر فریزر تریپی کرانے تو پیچھے جو بچوں کو کون دیکھے گا اور یہاں پر میں یہ بات بتاتے چلوں کہ جتنے میں سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی بیویاں جو ہیں اپنی شوہر سے دور رہتی ہیں شوہر پردیس میں رہتے ہیں ان تمام عورتوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میری اپنی لائف میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت دفعہ میرا دل نہیں چاہتا یا میری طبیعہ صحیح نہیں ہوتی گھر سے باہر نکل کہ کوئی یہ کام ایک دو کام کرنے کو لیکن پھر بھی مجھے مجبوراں گھر سے باہر جانا پڑتا ہے کام کرنا پڑتا ہے تب یہ ٹھیک ہے موٹ سائی ہے یا جو بھی ہے کیونکہ کوئی اور ہے ہی نہیں جس کو میں بولوں جس کو میں کہوں اور اگر کوئی ہو بھی نہ تو ایک یا دو دفعہ سے زیادہ آپ کا کوئی کام کوئی نہیں کرے گا اور وہ بھی بڑا وقت بڑا احسان ہوتا ہے کہ ہم اس کا یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو اوہرحال خود ہی سارے کام کرنے پڑتے ہیں میں حیران ہوتی ہوں ایسی بیویوں پر جو گلے شکویں اپنے شوہروں کے گھرتی رہتی ہیں کہ شوہر یہ نہیں کرتے شوہر وہ نہیں کرتے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ انسان کو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ آج اگر آپ کا شوہر کمس کم اب یہ تو شکر کریں کہ شوہر آپ کا ساتھ ہے اگر شوہر کی دوری جو ہوتی ہے مرد گھر کا سربراہ ہے اور گھر کا سربراہ اگر گھر میں نہیں ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے زندگی گزارنا تو اس لئے شکر ادا کریں کہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ہے بہت ساری باتیں ہو گئیں آج کے ولوک میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں گا ملوں گی پھر کسی ہر ولوگ میں اللہ حافظ